لاہور میں پی ایس ایل کے تین میچز پانچ سو اور ایک ہزار والی ساری ٹکٹس فروخت ہو چکی ہیں شاہکین کرکٹ مایوس نظر آ رہے ہیں اسی پر جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز بلال اکیل سے بلال بتائیے گا موجود ہوں گلبرگ ٹی سی اے سینٹر میں جہاں پر پاکستان سوپر لیگ فور کے لاہور میں ہونے والے میچوں کی اسے ٹکٹوں کی فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ آج صبح آٹھ بجے سے شروع ہوا لیکن چند گھنٹے گزرنے کے بعد ہی پانچ سو اور ہزار والی ٹکٹیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی اور شاہکین کا جو ہے وہ رش بھی اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ شاہکین نے کرکٹ کی جو جیب ہے وہ پانچ سو اور ہزار سے زیادہ جو ہے وہ اجازت نہیں دی دی کیونکہ اس میں زیادہ تر سٹوڈنٹ طبقہ ہے ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں تیسیس الہابorem Sachen وہ بلیک میں ٹکٹیں بیچ رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہے ٹکٹیں وہ ان کے پاس ہیں ٹکٹیں لیکن وہ بیج نہیں رہے حضار والی ٹکٹیں کیونکہ میں بیج نہیں ہوگا ہزار والی پانچ سو االی ہزار میں مل رہی ہے اور ہزار والی پندہ سو میں دے رہے ہیں کیا حکومت سے کوئی مطالبہ کریں گے یہ یہ ٹی سیس یوں کو نہ دے بینکوں میں کریں جو اب حکومت کے اپنے بینک ہیں اُنکو ٹکٹیں دے تاکہ وہ بلیک میں تو نہ بیج سکے کے اندر ساری کی ساری سیل ہو گئی ہیں مجھے یہ نہیں سمجھے کہ دو منٹ میں ساری ٹکٹ کیسے سیل ہو سکتی ہیں آن لائن کے اوپر اور جب یہاں پہ لینے کے لیے آئے ہیں تو یہاں پہ سٹارٹ ہی دو ہزار سے ہو رہی ہیں ہزار اور پانچ سو کی اویلیبل ہی نہیں ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کا بجٹ ہی لیمیٹیڈ ہو وہ کس طریقے سے پرچیز کر سکتا ہے نہیں ہے بی ٹکٹ صبح سے آئے ہیں ان کو پانچ سو والی ٹکٹ ملی لیکن اب جو ہے وہ ٹکٹیں ختم ہو چکی ہیں شائکین کا رشت بھی آنس پہ ختم ہو چکا ہے دیکھنا ہوگا کہ اب شائکین جو ہے وہ پانچ سو ہزار والی ٹکٹ جو اپنی منپسند دیدہ ٹکٹ ہے اسے حاصل کر کے پاکستان سوپر لیگ کے میچ انجوائے کر سکیں گے یا نہیں جی